موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ لوگو خوش رکھے آباد رکھے آمین سممہ آمین تو آج میں بنانے جا رہی ہوں گجریلا تو گجریلا بنانے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں شیئر کریں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں میرے تین سو سبسکرائبر ہونے والے ہیں آپ لوگ کے تعاون سے آپ لوگ کے سپورٹ سے میرا چینل آگے تک جال رہا ہے تو چلیں آج کی ریسپی کرتا ہی شروع میں نے یہ ایک کلو گاجر لیے لال لال گاجریں تھیں ان کو اچھی طریقے سے واش کر کے تو میں نے ان کو قدو کش کرنا شروع کیا تو یہ ساری گاجریں آپ اچھی طریقے سے قدو کش کر لیجئے گا یہ دیکھیں یہ میں نے تین کلو دودھ لے کے اس کو اچھی طرح بوائل کر لیا تھا اس میں پانی وغیرہ میں نے مکس نہیں کیا تھا اور یہ ساری گاجر میں نے دودھ میں ڈال دی تھی گاجر کا اپنا پانی نکلے گا تو وہ دودھ میں مکس ہوگا یہ دیکھیں ساری گاجریں میں نے اس میں ڈال دیئے اور یہ گجریلا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کم ٹائم میں تیار ہو جاتا ہے یہ میں نے ایک پاؤ کے قریب چامل لیے ہیں ایک پاؤ سے تھوڑے سے میں نے نکال لیے تھے تو یہ چامل میں نے اس میں ساتھی ایٹ کر دیئے ہیں اس کے گاجر اور چامل یہ ایک ساتھ اس میں جائیں گے اور میٹھا آپ لوگ جتنا کھاتے ہیں آپ اسے ساتھ سے ایٹ کیجئے گا میں نے یہ دو کپ میٹھا ایٹ کیا ہے چینی ایٹ کی ہے تو آپ لوگ جتنا میٹھا پسند ہو اسے ساتھ سے آپ چینی ایٹ کر لیجئے گا سب چیزیں یہ ایک ساتھ جائیں گی چانول، گاجر، دودھ اور چینی یہ سب چیزیں ایک ساتھ جائیں گی بہت ہی کم وقت میں بڑا مزیدار یہ گجریلا تیار ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا اس کو اور بنا کے مجھے کامنٹ کر کے بتایا کریں آپ کو اچھی لگی میری ویڈیو میرے ریسیپیز آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ لوگ مجھے ضرور بتایا کریں اب میں اس کو بلکل دھیمی دھیمی آج پر بلکل جیسے دم پہ چامل رکھتے ہیں اس طریقے سے میں اس کو دھیمی دھیمی آج پر ہلکا ڈھکنا کھول کے اس کو پکنے رکھوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے ڈھکنا کھول کے اس کو گاجروں کو ان سب جو جو اس میں چیزیں ڈلی تھیں ان کو میں نے اس طریقے سے پکایا دھیان رکھئے گا کہ یہ بوائل ہو کے باہر نہ گرے اس چیز کا دھیان آپ خاص رکھیں گے ڈھکنا پورا نہیں ڈھکیے گا آدھا کھلاوہ رکھئے گا ڈھکنے کو اور دھیان ضرور رکھئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دودھ میں بوائل آتا ہے تو وہ ایک دم سے نیچے گرتا ہے یہ دیکھیں میں اس طریقے سے اس کو کھول کے پکا رہی ہوں لیکن میں وفے وفے سے اس کو چمچہ چلاتی جاتی ہوں پھر بعد میں میں نے اس کو یہ ڈال گھٹنی جو تھی اس طریقے سے لے کے جب گاجریں گل گئیں تو میں نے اس طریقے سے اس کو گھوٹنا شروع کیا یہ دیکھیں گاجریں بلکل ہلوہ ہو چکی ہیں بلکل سوفٹ ہو چکی ہیں چاول بھی اس میں گھڑ چکے ہیں اور میٹھا تو مکس ہوئی گئی ہے جینی تو اس طریقے سے آپ نے اس کو گھوٹنا ہے اور اور اس طریقے سے آپ گھوٹیں گے تو یہ بڑا مزیدار سا ایک فلیور دے گا بہت اچھا ساتھ اسے کھیر بنتی ہے دیکھیں کتنا گاڑا ہو چکا یہ اور بہت مزیدار سا یہ تیار ہوتا ہے یہ بلکل فائنل لوگ ہے اس کا یہ دیکھیں میں اس کو نکال رہی ہوں یہ بلکل تیار ہو چکا اور آپ لوگ بنائیے کھائیے بہت مزیدی ریسپی ہے دودھ میں پانی نہیں جاتا یہ کورے دودھ میں پکتا ہے اور گاجر کا اپنا پانی چھٹا ہے تو چلیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ